ہاں جی اسلام علیکم میں ہوں جی وقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکی ویزا نیوز انڈ امیگریشن کے حوالے سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو اس طرح کی حوالے سے میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی یوکی ویزا کے بارے میں تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ویڈیو ہمیں دوبارہ بنا کے دکھائیں بتائیں کہ اس میں کون سے رول جو ہیں وہ چینج ہونے جا رہے ہیں یا کون سے رول جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں جنوری میں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ سب کے لیے بنا رہا ہوں جتنے بھی بین بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے رول سینج ہوئے ہیں کون سے نہیں اور آپ اس ویزا کے اوپر اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے یوکی میں آ سکتے ہیں تو گزارے سب سے یہی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے پھر آپ کو بتا چلے گا کہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے کیا تھا جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے جو لوگ یوکی میں آنا چاہ رہے ہیں جو لوگ فیملی کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں یوکی میں تو وہ بلکل لے کے آ سکتے ہیں اور چھوٹی سی ریویسٹ یہ ہے آپ سب بین بھائیوں سے کہ آپ نے چینل ضرور سسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو جو ہے وہ لائک کرنی ہے کومنٹ کرنا ہے ویڈیو پوری واش کرنی ہے پوری واش کرنے سے آپ کو ساری انفرمیشن ملے گی اور اس کے علاوہ آپ نے دسکرائب میں بھی میرے اس ویڈیو کے نیچے دسکرائب میں بھی ضرور جانا ہے میں وہاں پہ کچھ ایسے لنک دیتا ہوں آپ کو جو آپ کے فائدے کے لیے ہوں تو دسکرائب میں جائیں گے تو وہاں سے بسکلی آپ کو ساری انفرمیشن ملے گی کیونکہ میں ویڈیو میں اتنی زیادہ باتیں نہیں کرتا کیونکہ ویڈاگ جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے اس وجہ سے اور ڈسکرائب میں جو ہے وہ میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ بات جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں آپ سب بین بائیوں کے لیے تو جتنے بھی بین بائی یوکی آنا چاہ رہے ہیں آپ ایک بدفعہ ضرور اپنا تھوڑا ٹائم نکال کے ویزٹ کیا کریں ڈسکرائب میں میرے ویڈیوز پہ کیونکہ یوکی کے والے سے میں نے بہت زیادہ ویڈیوز لکھائی ہوئی ہیں تو ابھی ٹائم زہا ہے کہ اب گیا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو لوگ خوش ماندہ ہیں یوکی آنے کے لیے سسٹر برادر سب کے لیے ابھی میں ویڈیو ایک لیے کیا ہوں آپ کے لیے جو آپ کے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو یہ جو بیسکلی ہے یہ این ایچ ایس کا ویزہ ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جتنے بھی بین بائی یہ ویزہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو سیلری ہے یہ چینچ نہیں کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں جائے رولز چینچ ہو رہے ہیں تھیتیس ہزار سات سو ہو جائیں گے یا ستائیس ہزار کچھ ہوں گے تو اس کمپنی کی جو سیلری ہے یہ چینچ نہیں ہوگی یہ جو اپیئے یہ ہی رہے گی انہوں نے بقیدہ اعلان کر کے بھی بتایا ہے گورنمنٹ کو بھی بتایا ہے رشید صونک جو پرائم منسٹر ہے یوکی کا کہ ہم نے سیلری چینچ نہیں کرنی اور انہوں نے اتنے ویزہ دینے شروع کی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ویزہ جو ہے وہ لے رہے ہیں ان سے آپ کو بھی چاہیے ایک دفعہ ضرور چرائے کریں کہ آپ کو بھی یہ ویزہ ہندر پرسنٹ مل سکتا ہے فیملی والا ویزہ یہ آپ بلکل فیملی جو ہے وہ اس ویزے کے اوپر لے کے یوکی میں آ سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا ویزہ یہ جیسے کہنا چاہیے اس کے طرح ویزہ لے رہے ہیں یہ تو انہیچیس بند ہونے جا رہا ہے اور ویزے ان کے ہتم ہو چکے ہیں یا کیر ورک ویزہ کے اوپر تو ایسا بلکل بھی نہ سوچیں آپ ایسا یہ نہیں ہو سکتا یہ بلکل جو کیر کا ویزہ ہوتا ہے یہ نہیں بند ہوتا اس میں وکنسیاں آتی ہیں بہت زیادہ ہمیشہ آتی ہیں ان کو کمی ہوتی ہے سٹاف کی تو یہ ویزے جو ہے وہ اس طرح دیتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ تھوڑا ہار کام ہے جو لوگ یوکی کے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ ایک زمداری ہوتی ہے بندے کے اوپر تو اس طرح کی زمداری یہ نہیں لیتے اور یہ لوگ مطلب ان کا میں بتانے جو ہوں کہ جو یہ کام ہے یہ کون سے لوگ کام کر سکتے ہیں تو یہ کام جناب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی انڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی منگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے علاوہ جتنی بھی ایشن کنٹری کے لوگ ہیں وہ بلکل یوکی میں آکے یہ کام کر سکتے ہیں یہ بھی ساتھ کر کے آئیں فیملی وغیرہ بھی ساتھ لے کے آئیں تو آپ پہ بلکل یہ کام کر سکتے ہیں یہ ویزے بند نہیں ہوں گے یہ کمپنیاں جو ہے یہ نہیں بند ہوں گی صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا کچھ فراد ہوئے پچھلے ٹائم کچھ شیطہ ہے مثال جو گزر ہے لیکن ابھی جو ہے وہ فراد والا چکر نہیں رہا بلکل رولز سٹرکٹ ہوں گے فیصے وغیرہ ان کی نہیں انکریز ہونی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ بہت خوش خبری ہے گوڈ نیوز آپ کے لیے کہ فیصے وغیرہ جو ہیں وہ پڑھانے ریٹ ہی رہوں گے جس طرح پہلے سال کے پہلے جو ریٹ تھا سویزے کا تو ابھی بھی وہی رہے گا یہ جو ہے وہ چینج نہیں کرنے چاہ رہے ہیں اور ویسا سب کو ملے گا جتنے بھی وین بھائی اس سویزے کے خوش مائنڈ ہیں مطلب یوکے میں آکے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں انہیس کیڈنگ کا تو ایک دفعہ ضرور آپ ٹرائے کریں میں اس ویسا جو کمپنی ہے انہیس اور اس طرح کے والے سے میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میں تو نہیں بتا رہا ہوں ولاگ لمبا ہو جائے گا لیکن ڈسکرپشن میں میں ضرور لنک دے دوں گا آپ کے لیے آپ کا فائدہ ہوگا اگر آپ خود چیک کر سکتے ہیں میرے ڈسکرپشن میں جا کے یہ لنک آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ یوکے میں آ سکتے ہیں اگر آپ چیک کریں گے تب اگر آپ ویڈیو تھوڑی سی دیکھ کے بھاگ جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پھر فائدہ نہیں ہے آپ کو ویڈیو دیکھنے کا اور یوکے آنے کا جب تک آپ ویڈیو نہیں دیکھتے پوری آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں بتا تھی اور کچھ پتہ ہوتی ہیں کچھ نہیں تو اس لیے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہوتی ہے تھا کہ آپ کا فائدہ ہوتا ہے اس میں بھائی میرا فائدہ نہیں میرا یہ ہے کہ میں نیوز جو ہے انفرمیشن وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں تو آگے آپ کا فائدہ ہوگا یہ ویزا حاصل کرنے میں تو یہ بسکلی آپ کے پاس ٹائم ہے مارچ کے انڈ تک لائک اپریل کی چھے تاریخ تک آپ کے پاس ٹائم ہے جتنے بھی بین بھائی اس ویزا کے خواہش مہند ہیں مطلب کہ جو فیملی ساتھ لے کے انہ چاہ رہے ہیں وہ یہ موقع جو ہے یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا آپ ٹرائے کرو اور آپ کو یہ ویزا ملے گا انہوں نے بہت زیادہ ویزے سب ہی دینے شروع کیے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ شارٹج جو ہے وہ کیر ویزا کی ہوتی ہے انہیچ ایس کی جو جابز ہوتی ہیں کمپنیز ہوتی ہیں جو ان کی شارٹج بہت زیادہ ہے تو یہ ضرور آپ کو ویزا جو ہے مل سکتا ہے اس کے آنڈر پرسنٹ چانسز ہیں کہ یہ ویزا آپ ضرور حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیملی کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس چانسز ہیں اپریل کے مطلب چھے تاریخ تک اپریل سے پہلے پہلے آپ کے پاس تھری منتھ ہیں تقریبا ٹو این آف تو آپ ضرور ٹرائی کریں آپ کو یہ ویزا مل سکتا ہے بھائی جتنے بھی لوگ یوکے میں آنے کے لیے سوچ رہے ہیں یہ چانس آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کی جو سیزری کی ریکوائرمنٹ رکھی جاری تھی وہ تھئی ایٹھ آزن سیون ہنڈر وہ بلکل بھی نہیں ہوگی یہ انہیس والوں نے کلیر لی پرائم نیسٹر کو بتایا کہ ہم سیزری جو ہے وہ نہیں دیں گے ہماری آلیڈی جو سیزری ہے وہ بہت اچھی ہے اس ہی سیزری کے طرح جو مطلب کے فیچر نیکسٹ جو ان کے اکسٹینشن وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کے پرانے مطلب فیس ہیں جو انہوں نے دی تھی سال دو سال پہلے جو جس ویزا کے مطلب جتنی ریکوائرمنٹ کے مطابق آئے ہیں وہ اگر بیس ہزار دیکھا ہے مطلب سیزری ان کی شعور ہی ہے تو وہ بیس کے حساب سے یہاں پہ اکسٹینشن بھی ہوگی اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی نئے رولز جب وہ ان کو نہیں فالو کرنے پڑیں گے یہ بہت زیادہ اچھی نیوز ہیں ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو این ای جس اور کیر ورک ویزا کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں یہ بسگلی کیر ورک ویزا ہے تو اس میں بہت زیادہ جوہاں بھی جاب دی جارہی ہیں بہت زیادہ لوگ آٹ اف کنٹری سے آ رہے ہیں اپلائی کرنے ہیں تو اس کا رسپانس بھی بہت جلدی آپ کو ملتا ہے کیونکہ آپ کو چانس ہیں ابھی بھی آپ اگر اپلائی کریں تو یوکے میں بلکل آپ آ سکتے ہیں تو اس کا جو کام کا سلسل ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی ویڈیو تو لمبی اور یہ لیکن ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے تو لنک ملے گا آپ کو اپلائی کرنے کے کونسی کمپنیز ہیں جو افراد میں نہیں ہیں ابھی اور وہ ویزا آپ کو دے رہی ہیں تو اس طرح بھی ہوا ہے افراد بھی ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا لیکن سیلری کی بات کریں تو وہ آپ کی وہی ہوگی وہ چینج نہیں ہوگی سالانہ جو سیلری ہے اوپر مطلب نہیں جائے گی سیلری تو ویزا اکسٹینشن بھی آپ کی پرانے ریٹس کے مطابق ہوگی اور ان کی جو ورک آور ہے وہ اگر نائن آور اڈے ہے نا آپ کی تو آپ کو ویڈیو کے جو بھی بنتے ہیں پانچ دن کام اگر آپ کر رہے ہیں تو تیٹی فائف آورز بنتے ہیں اس میں اگر آپ ایکسٹرا کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں اوور ٹائم لگانا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ یہ لگا سکتے ہیں بیس آور ویڈیو کے انہوں نے بتایا کہ آپ ایکسٹرا لگا سکتے ہیں اگر آپ آور کام آور ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹوینٹری آور جو ہیں وہ ایک ویڈ کے اندر آپ نے وہ پورے کرنے ہیں تو آپ کا آور ٹائم جو جتنا مطلب انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کو بیس آور دیے جائیں گے آپ بیس آور ایکسٹرا لگا سکتے ہیں اگر لگانے ہیں تو اگر نہیں تو نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آور ٹائم لگا لیتے ہیں کیونکہ بیس آور کچھ بھی نہیں ہوتے پانچ دن میں وہ کلئر کرنے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سب سے بیسٹ ہے آپ کے لیے نائن آور ایڈ دے ہوتا ہے تو تھائٹی فائف آورز بنتے ہیں مطلب ویک کے تو یہ جو سیلری ہوتی ہے یہ سالانہ کاؤنٹ ہوتی ہے سال کی کہ آپ کو کتنی سیلری ملنی ہے اس میں اچھے پیسے ہیں اس ویزا کے اوپر یہ ویزا آسل کرنا بہت مطلب ہیسی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا خواد ہے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ویزا آسل کر سکتے ہیں لیکن ان کمپنیوں سے بچ کے رہنا ہے آپ نے جو لوگ آپ کے ساتھ فراد بھی کر سکتے ہیں وہ کمپنیاں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں بہت زیادہ اور مزید بند ہو رہی ہیں جنہوں نے فراد کی ہوئے ہیں لوگ یوکے میں آئے ہیں ان ویزا کے اوپر اور یہاں پہ آکے ان کو کام نہیں مل رہا اور جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ نے ویزا لینا ہے تو وہ جنون لینا ہے تاکہ آپ کو یہاں پہ آکے پرابلم نہ ہو فیسے وغیرہ آپ اتنی زیادہ دیتے ہیں جیسے کہ ابھی ایک بند آیا ہے پاکستان سے پچیس ہزار پاؤنڈ اس نے دیا ہے اور ایک منت بھی پورا اس نے کام نہیں کیا ہے اور وہ کمپنی بند ہو گئی ہے اس کے ساتھ سکیم ہو چکا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ اس کے لیے نقصان بھی ہوا ہے اور ابھی جو ہے وہ کام بھی نہیں مل رہا ہے کام تو مل جائے گا لیکن یہ بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹائم اس کا ویسٹ ہوگا اور اس کے راوے اتنے زیادہ پیسے اس نے دیئے ہیں تو یہ چیزیں نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ ایک گزارش کر دوں گے جب آپ ویسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کنفرم کیا کریں کامپنیز کا لائسنس ویرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کامپنی میں مطلب کامپنی کے لائٹر ہوتے ہیں اور اس طرح کے والے سے بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ویب سائٹ سے ملیں گی ویب سائٹ ڈسکرپشن میں ہوگی میرے ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس میں ساری ڈیٹیلز آپ کے لئے میں نے ڈال دی ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی بہن بھائی سویزا کے اوپر آ رہے ہیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈرائیونگ جو ہے وہ پاس کریں اپنے بیک ہوم کنٹری سے انڈیا پاکستان منگلہ دیش جہاں سے بھی آپ آئیں گے تو آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ آکے آپ نے یہ جاب کرنی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ کو کہیں بیچا جائے کسی کے پاس مطلب ہوم آفیس جو ہوتے ہیں کیر ہوم آفیس وہاں پہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ کو گاڑی کی ضرورت پڑے گی اگر آپ نے گاڑی کی جاب کرنی ہے ہوم کیر ویزا جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کو گاڑی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اگر ایک جگہ پہ کام ہے تو پھر تو آپ گاڑی لوکل پہ بھی جا سکتے ہیں بس ویرہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اتنا زیادہ ان کا خرچہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ ہوم کے جاب جو ہوتی ہے مطلب گاڑ میں جا کے ان لوک آفٹر کرنا وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں آپ کو اتنا خرچہ نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس لیسنس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ آکے اس طرح ہوم کیر کی جاب کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ خرچہ ہوگا وہ کمپنی پہ نہیں کرے گی وہ آپ نے خود اپنی جیب سے پہ کرنا ہے جو کرایا وغیرہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جی کرایا لگا کے ہم گئے ہیں تو وہ آپ نے خود لگانا ہے وہ کمپنی وغیرہ پہ نہیں کرتی یہ میں آپ کو کلیرلی بتا دوں اسی لیے میں آپ کو یہ بات کنفرمیشن مطلب کنفرم کر رہوں کہ آپ یوکے میں آئیں گے تو آپ کوشش کر کے اپنا لائسنس جو ہے وہ ضرور ساتھ لے کے آئیں تاکہ آپ یہاں پہ آکے گاڑی جو ہے وہ چلا سکیں فرسٹ یئر میں اور اس کے بعد آپ نے ڈرائیونگ جو ہے وہ پاس کر لینی ہے سلولی تو ایک سال بہت ہوتا ہے آپ کے لئے ٹائم جو ہے اتنے ٹائم میں آپ جو ہے بلکل یوکے میں آکے یہ بہت زیادہ ضروری ہے سب کے لئے جو لوگ اس ویسا کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ جناب بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ روم میں جو آپ کو جواب ہوتی ہے آپ کی تو وہاں پہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جب آپ کو کہہ رہے ہیں ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے آپ نے لک آفٹر کرنی ہے تو آپ نے صرف ایک بندے کی نئے کرنی لک آفٹر وہاں پہ اور بھی پیشنٹ ہوں گے تو کچھ تو ہوتے ہیں زیادہ صاف سترے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے خود مطلب ان کی لک آفٹر کرنی ہے بات ہو گیا رہا ہو گیا کھانا ہو گیا اس کے بعد ٹیبلرز میڈیسان ہو گی یہ ساری چیزیں تو یہ چیزیں بھی آپ نے کرنی ہے یہ آپ نیکوست کرنا ہے یا یہاں پہ آگے کر کرنا ہے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ پروپر لک آفٹر کرنی پڑتی ہے جیسا کہ فیملی میں کوئی آپ کا بندہ ہوتا ہے تو آپ اس کی لک آفٹر کرتے ہیں اسی طرح یہ ویزا ہے جو اس میں بھی آپ نے فیملی کی طرح ہی رہنا ہے فیملی کی طرح لک آفٹر کرنی ہے دیکھ وال کرنی ہے اگر یہ اس میں کہ جب آپ ایک پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کے کھانا وغیرہ دے دیتے ہیں اس کو بات وغیرہ اس کے علاوہ میڈیسن وغیرہ جو بھی مطلب سسٹم میں کھانے پینے کا اور لباس وغیرہ ہو گیا اس کے بعد میڈیسن جو ہیں وہ تو جب یہ آپ کلیر کر چکے سیتپ کر اس کا کرنا ہے اور اس کو کھانا وغیرہ ساری چیزیں جو سہمی ہوگی میڈیسن وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو اس طرح جب یہ بیزی ہوتا ہے آپ کو زیادہ پیشنٹ دیں گے آپ زیادہ پیشنٹ کا خیال لکھنا پڑے گا جب یہ کام اتنا زیادہ نہیں سلو ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایک یا دو پیشنٹ دی جاتے ہیں دن میں یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ آپ کو ایک دیا جائے گا دن میں تو آپ ایک کے ساتھ نائن آورز کام کریں گے ایسا نہیں ہے اور جو دوسرا آپشن ہے جو مطلب ہوم کے جس کو کہتے ہیں گھر چیزیں ہوتی ہیں ہوم کیٹ والے میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیسیبل ہیں ڈیسیبل میں ان کے چال پھر نہیں سکتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو مطلب کہ گسا وغیرہ ہوتا ہر ٹائم ان کے فیس باتیں کرنے میں تو آپ کو کسی کو مطلب کہ آپ اپنا نہیں بتا سکتے کہ آپ غصے میں اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں یہ یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہوتی جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اس ویڈیو پہ آنا چاہ رہے ہیں کنفرمیشن اس لئے میں آپ کو پتا دیتا ہوں کہ آپ پتا ہونا چاہیے جب آپ یوکی میں آ کے یہ ویزا لیں گے تو جب آپ گھر میں جا کے لکافٹر کریں گے تو ان کو بات وغیرہ کروانا پڑے گا کھانا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ چاہے کافی جو بھی آپ نے پوچھنے اپنے جو پیشنٹ ہوتا ہے آپ کہ آپ کو چاہے پینی ہے کافی پینی ہے یا کچھ بھی اگر آپ نے کھانا تو آپ کو بتائے گا یا بتائے گی تو آپ نے وہ ضرور کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو واپس بیج دیا جائے گا اس میں یہ رول بھی ہیں مجود اس کے اوپر ویب رہیں گے میں باہر جانا تو آپ بلکل ان کو باہر لے کے جا سکتے ہیں تھوڑی دیر کار میں بات ہیں بغیر ان سے اس طرح کریں جیسا کہ وہ آپ کا فیملی کا بندہ ہو تو اس طرح ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو میرے خیال میں یہ آپ لوگ بلکل کر سکتے ہیں اس طرح کا کام تو دیر نہ کریں یہ اب آپ کے لئے بیس ٹائم ہے ویسا لینے کا تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جو پیشنٹ ہوتا ہے آپ اگر ہوم کیر کا کام ہے کسی گار میں جا کے اس کی لکافٹر کر رہے ہیں تو وہ اگر آپ کو کہتا ہے شاپنگ کرنی ہے تو آپ بلکل اس کو لے کے جا سکتے ہیں شاپنگ کروانے یہ نہیں کہ آپ خود کہیں گے وہ اگر کہے گا آپ کو یہ کہیں گی تو آپ بلکل ان کو لے کے جھانا پڑے گا آپ کو شاپنگ کروانے کے لئے بہت زیاد لوگ ایسا ہوتا ہے یہ لوگ جاتے ہیں شاپنگ کروانے کے لئے مطلب ساتھ جانا پڑتا ہے یہ آپ کی جواب ہوتی ہے چاہے آپ دو گھنٹے جائیں تین گھنٹے جائیں یا اس سے زیادہ جائیں وہ آپ کے لئے اچھا ہے آپ کا ٹائم جو وہ کام میں جار ہے کام میں مطلب اکاؤنٹ ہو اگر آپ کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے تو آپ کیسے جائیں گے تو میرے خیال میں آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اگر آپ گھر والے مطلب دکافتر کریں ہوم گیر ویزا کی اس میں لائسنس ہونا ضروری ہے ہر حال میں تو جو اگر کے روم میں صرف کام کرنا چاہ رہے ہیں بھی جو ہیں وہ اس میں آد ہوتی ہیں گھر میں بھی جا کے لک آفٹر کرنی پڑی ہے تو اس طرح سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ لائسنس لے کے آرہے ہیں ان کے لئے تو زیادہ اچھی بات ہے گھر میں بھی آپ جا کے لک آفٹر کریں گے اور مطلب کے کہروں میں بھی تو آپ کے پاس گاڑی ہو گئی آپ کو پرابلم فیس نہیں کرنی پڑیں گی تو اس میں یہ بھی میں بتا دوں کہ جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں زیادہ مطلب جو آٹھ جماعتیں پڑے ہوئے ہیں میٹرک کی ہوئی ہے تو وہ بھی یہ ویزہ لے سکتے ہیں ان کو بھی یہ ویزہ ضرور ملے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت انگلش آنی چاہیے وہ آپ کے لئے ضرور ہی ہے تھوڑی بہت مطلب کہ آپ حیل آئے کر سکیں اور آپ کو چیز جو ہوتی ہے اس کا بھی پتہ چال سکیں ضرور نہیں ہے کہ آپ یہ ویزہ لے سکتے ہیں سب جتنے بھی بھائی کام پڑے ہوئے وہ بھی ویزہ لے سکتے ہیں تو میڈیسن کی بات کرتے ہیں جو میڈیسن کے ریلیٹڈ ہیں لوگ مطلب میڈیکال سوری جو میڈیکال سٹور گیا فرمسی وغیر ہوگی یہ میڈوائف ہے اگر وہ یا نرس ہے یا مطلب اس طرح کے حوالے سے کوئی بھی ہے باندہ پاکستان انڈیا بنگادش اور بھی کنٹریز میں جہاں پی بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ جا رہی ہے تو آپ کے لیے یہ بات ہے کہ اگر آپ میڈیکال کے حوالے میں مشعبے میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے دو تین سال کا لیٹر بنوا لینا ہے جب آپ یوکی میں آئیں گے تو آپ کو لیٹر جو وہ بہت پیشن جو ہوتے ہیں مطلب کی تھوڑا سا دیا اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر اس طرح مطلب ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح آپ سکھانے میں کہہ رہو ہوں آپ کو بتائیں گے تیچ کریں گے کیسے آپ نے یہ چیزیں مغیرہ پیشن کو مطلب کے کھلانی ہوتی ہیں ٹائم ٹیپل مطلب ساری ڈیٹیل جو ہوتی ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے تو ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اس ویزا کے اوپر جو لوگ یوکے میں آرہے ہیں اس ویزا کے والے سے جیسا کہ کوئی اور اگر ویزا ہے انگلیش کی بات کرتے ہیں جو گے رو ویزا کی بارے میں انگلیش آپ کو آنی چاہیے انگلیش آتی ہے آپ کو تھوڑی بہت تو آپ بہت چلیں گے یہاں پہ کیونکہ آپ نے یہاں میں یوکے میں آکے کام کرنا ہے تو یہاں پہ انگلیش لینگوج ہے اور یہ ہے کہ اس میں آپ گورے گوریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرنا ہوتا ہے تو انگلیش ان کو اپنی ہماری لینگوج وہ نہیں آتی ہے اور پنجاب ہندی اور بنگلہ دیش مطلب کہ اس طرح کوئی بھی اور سبان ان کو نہیں آتی ان کو صرف انگلیش آتی ہے اس لیے آپ کو بھی انگلیش آنی چاہیے تاکہ آپ پورا دن ان کے ساتھ کام کر سکیں اور ٹائن بھی لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ انگلیش آپ کو آنی چاہیے کئی اور ویزاز ہیں انگلیش ویرہ نہیں ہیں ان میں ریکوائرمنٹ وہ لوگ یوکی میں آرے ہیں وہ ان کے لئے ٹھیک ہے لیکن یہ جو کیرون ویزاز کا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ آٹھ دس جماعتیں پڑے ہوئے ہیں آٹھ یا میٹر کی جو ہے تو آپ کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہوگی تو باقی کے آپ یہاں بے آکے پرابر سیکھ جائیں گے اس میں کوئی تو آپ انگلیش بھی آپ کو آئے گی اور سارے کم آپ کے بلکل صحیح ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ویزا کی فیس جو وہ ٹھو ہنڈرڈ نائنٹی نائن پونٹ تھری ہنڈرڈ کر لو تین سو پونٹ جو ہے وہ فیس ہے یہ آپ کو بتاؤ نا چاہیے اور اس کی جو این ایس کی فیس یہ آپ نے نہیں پی کرنی ہوتی ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ ویس پانچ سال کا ہوتا ہے پانچ سال کے پانچ سال کے بعد یہ پانچ سال کا بس تلی ویس ہوتا ہے پانچ سال آپ نے کیر ویس کا مطلب اس طرح کام کرنا کیر کیر کام پانچ سال کے بعد آپ کوئی اور ویس بھی کسی ہو فیل میں بھی جا سکتے ہیں اسی لئے یہ بھی آپ کے لئے مزے کی بات ہے کہ آپ کو 300 پانچ میں یہ ویس ملے گا 300 پانچ تو بہت مطلب آپ کے لئے اچھا اور جانس ہے میں تو یہ ہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دیر نہ کریں اپلائی کریں اور یو کے میں ویس حسل کر کے آ جائیں تو اس میں دو آپ شن ہیں ایک تو آپ خود ویس اپلائی کریں تو آپ کو بلکل فری میں ملے گا اس کی جو فیس ہو گی 298 مطلب کہ 300 پانچ کر لیں یہ 300 پانچ آپ کی فیس ہے صرف اور باقی فری ہے کوئی چارجس نہیں ہے انہیچ ایس کی فیس نہیں ہے تو دوسرا آپ یہ کہ اگر آپ پڑے لکھے نہیں ہے زیادہ نہیں جانتے انگلیش جو ہوتی ہے اپلائی کرنے میں خود تو اجینٹ کے پاس جائیں گے اجینٹ کے پاس اگر جائیں گے تو وہ آپ کو چارج کریں گے 80 90 لاکھ مطلب 80 90 سزار ان کی فیس ہوگی تو پہلے دو آپ فیس دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا کام کروائیں گے تو یہ 80 90 وہ آپ خود سیف کر سکتے ہیں خود اگر آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو آپ بلکل اپلائی کر سکتے ہیں صرف آپ کی فیس ہوگی ایک بندے کی فیس 300 پاؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو اس میں اور بھی آپ کو یہاں پہ آکے کر سکتے ہیں آپ کی وائف سٹیڈی کر سکتی ہے اور اس میں یہ سٹیڈی وغیرہ فری ہوتی ہے سٹیڈی میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اور اس کے لابہ آپ یوکے میں آرہے ہیں تو آپ یوکے کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں تو آپ پبلک فانڈ نہیں لے سکتے ہیں پبلک فانڈ جو ہوتا ہے وہ یوکے کے ریزیڈنٹ جو لوگ ہیں یوکے کے جو لوگ ہیں ان کے لئے ہوتا ہے آپ پبلک فانڈ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکیں گے تو اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پانچ سال کا جو ویزا ہے پانچ سال آپ نے کیر ورک ویزا یہ کام کرنا ہے تو پانچ سال کے بعد آپ بلکل یہ ویزا چینج کر سکتے ہیں لیکن پانچ سال کے اندر اگر آپ سوچ رہے ہیں سال کے بعد دو سال کے بعد تین سال کے بعد کہ آپ جو جاب چینج کرنا چاہ رہے تو آپ جاب نہیں چینج کر سکیں گی یہ میں آپ کو کلیر لی بتا دوں جتنے بھی بین بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے پانچ سال کام کرنا ہے اور پانچ سال کے بعد آپ کو ویزا جو ہے آپ کا چینج ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں پانچ بیس آزار نو سو ساٹھ پانچ جو ہے وہ آپ کی سال کی سیلری انہوں نے آپ کو دینی ہے تو اگر آپ ایکس کام کریں گی تو وہ ایکس پی ہوگی آپ کی لیکن جو ان کے آورز ہوتے ہیں مطلب جتنے گھنے آپ نے کام کرنا سال میں تو وہ آپ کو انہوں نے بتایا ہے کہ بیس آزار نو سو ساٹھ پانچ جو سیلری ہوگی آپ کی اور آپ نے جو پلائی کرنا یہ کیر ور کوئیز آز میں آپ کی سی وی ہونی چاہیے فاس پورٹ وغیرہ اور آئی دی کارڈ وغیرہ اس کے علاوہ انگلیس سریف کیٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہے تو ٹی وی تیس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو اگر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس وزہ میں تو آپ نے وہ بھی کرنا ہے ویلیڈ ڈیٹ اس کی سکس مند ہوتی ہے تو جب ویلیڈ آپ اپلائی کرتے ہیں تاب اس کی ویلیڈ ہونی چاہیے پاس بورٹ کی بھی جو سسٹم ہے سکس مند ہونا چاہیے جب آپ اپلائی کرنے میں پاس بورٹ دیتے ہیں تو ویلیڈ ہونی چاہیے ان دا کومیٹ کے اوپر تو اس کے علاوہ آپ کے جو پاس بورٹ سائز کی چار فورٹ ہیں وہ بھی سات لگیں گی کلیر بیک رون جو وائٹ ہونا چاہیے پاس پورٹ سائز فورٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے چار لگنے ہیں تو اس کے لابہ اگر آپ کے عزمان ہیں یا آپ کی وائف ہیں مطلب جو بھی ویز اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے جو ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ بھی اسی طرح کے حوالے سے ہوں گی پاس ٹیوی تو اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے ہیں ساتھ آپ ان کو بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے بھی فیس جو ہے جتنی ہوگی جتنی ایک بندے کی میں نے آپ کو بتائی ہے تقریبا 300 پاؤنڈ بندی ہے 198 تو اگر دو بندے ہیں تو آپ جمع کر لیں 398 کو بچے بھی ساتھ ہیں تو فیس جو ہے وہ جو بے فارم وغیرہ ہوتا بچوں کا آپ کے بچے ہوتے ہیں جو آپ بے فارم وغیرہ ضرور ساتھ لگایا کریں بات صرف کے جو بھی ہوتا ہے تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انفرمیشن جتنی بھی ہے کہ پتہ چل گئی ہوگی اور گزارش یہ ہے کہ چینل ضرور سسکرائب کرنا تھا کہ مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملیں گی میں اور زیادہ انگرنی اوسائی ہوئی ہیں وہ بھی اپلوڈ کرنے جا رہوں آپ کے ساتھ سون اس پاسیبول تو جس کو نہیں سمجھ جائی وہ کمٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن ویڈیو آپ پہلے پوری دیکھیں گے پھر سمجھ نہ آئے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں ادرویس آپ نے نہیں پوچھ کچھ بھی کیونکہ ویڈیو میں ہی میں نے ساری باتیں شیئر کی نہ چاہ رہے آپ سار انفرمیشن مل سکے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر تو آپ کے بہت فائدہ مند کی ویڈیو ہیں آپ نے ویڈیو لائک ضرور کرنی ہے کمٹ کر کے بتانا آپ نے کون سا ویڈیو کیا ہو ہے اور کون سا ویڈیو آ